گال پہنچی سی کہ جدوں اکیل صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر پنجی سال ہوئی کنی سال ہوئی پنجی سال حضور دی عمر پاک ہوئی تو ایوی کالی یاد رکھو کہ آج دن بڑی عظمت آلہ ہے آج دو عیدہ نے آج دو عیدہ نے ایک دے جمعہ عیدے کے حدیث پہ چاہا جمعہ والا دن عیدہ دن تے جدے صدقینال جمعہ عیدہ دن بنیا آج او آیا آج دبل عیدے تے واز بھی دبل ہونی چاہیے دیے وللاخیرہ تو خیر اللہ کے منال اولا اے سونے مبوبا ویلا گزردہ جائے گا وقت گزردہ جائے گا تو اڈی ہار آن علی کڑی پہلی کڑی تو بہتر ہوئے گی پہلی کڑی تو بہتر ہوئے گی جو جو بھیلا گزردہ جارہے ہیں حضوردہ ذکر وددہ ہی جارہے ہیں کٹان علی کٹان دی کوشش کردینے نکام نکام کوشش لیکن حضوردہ ذکر وددہ جارہے ہیں بچے بچے مرحبا یا مصطفیٰ دے نارے لگارے ہیں آن علی نسل میں پتا چل گیا کہ جدو کملی والا آوے تھے جشن منانا چاہیے دیں مرحبا دے نارے مارنے چاہیے دیں وَلَلَّا خِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُوْلَا اے مبوب ہا رامنا لب وقت تو آڈے پچھلے وقت تو بہتر ہوئے گا ہا ران علی کڑی تو آڈا ذکر وددہ جائے گا وددہ جائے گا تو ویخ لو دارسی کہ کرونے دی وجہ تو کی رہے پروگرام کاٹنا ہون محفلہ کاٹنا ہون ملاد کاٹنا ہوئے لیکن اسی ویخ رہے ہیں کہ بنسبت پچھلے سال دے ایس دفعہ سرکار دا ملاد بہت زیادہ ہو رہے ہیں ایس دفعہ زور دا ملاد بہت زیادہ ہو رہے ہیں حالانکہ کرونے دے دیں لیکن پھر بھی زور دا ملاد کیوں رابدہ بات ہے نا اے مبوبہ ہا ران علی کڑی پچھلی کڑی تو بہتر ہوئے گی ساری دنیا ملاد من آ رہیے اسی کیوں نہ من آئیے تے کیوں نہ راج کے کہلائیے تے مل کے کہلائیے تیرا کھاماں میں تیرے گی تگاماں یا رسول اللہ تیرا کھاماں میں تیرے گی تگاماں یا رسول اللہ جیدہ کھائیے او دا گائیے تیرا کھاماں میں تیرے گی تگاماں یا رسول اللہ ہنج کر کے باز یا رسول اللہ دیاوے تو رو دیوار قوائی دینے جتے جتے باز جائے گی قیامت والے دینے جگایا کھے گی یا رسول اللہ اے تیرے مل کے پڑیے تیرا کھاماں میں تیرے گی تگاماں تُسا بس کہنے یا رسول اللہ تیرا کھاماں میں تیرے گی تگاماں تھوڑا ہو رو کھاو لاؤں تیرا کھاماں میں تیرے گی تگاماں تھوڑا ہو رو اپنے آفتے جبر کرو تیرا کھاماں میں تیرے گی تگاماں رسول اللہ تیرا ملہ تو میں کیوں نہ منامہ یا رسول اللہ کملی والے آہ ودوہا دے چرے والے آہ بلے دینے جنہاں والے آہ اللہ منشہ دے سینے والے آہ کملی والے آہ تیرا ملہ تیرا ملہ میں کیوں نہ منامہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرا کھاماں میں تیرے گی تگاماں منامہ منامہ اچھا منامہ منامہ اچھا منامہ سفر حضور منامہ 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 اکافلی دا سردار بن کے جاندہ تھی تو جیدو آپ دی باری آئی تو امہ خدیجہ نے فرمایا ایس وری سردار بن کے نہیں جانا بلکہ محمد عربی دا غلام بن کے جانے محمد عربی دا غلام بن کے جانے میں سرائے جیدو حضور دا چیرہ ویکھانا تو دلوں آواز آئی بعد کئی سونے دا غلام بننا چاہی دا کملی والے دا غلام جیڑا بن گیا قبر و حشر بچ نجات ہو گئی کافلہ پہ اتیار ہو گیا شامبل سفر شروع ہو گیا میرے نبی دا پنجی سال عمرے کنے سال عمرے پنجی سال میرے عقادی عمرے اسے کے لے کزنے آگے کوئی امی زل نہ جانی دی کوئی امی زل نہ جانی دی رابتی آکس میں شاوے او دی چڑ دی جوانی دی او دی چڑ دی جوانی دی رال کے ذارے پڑھ لئیے رابتی آکس میں شاوے او دی چڑ دی جوانی دی نبی کریم دغلامہ جس نے سفر شروع ہویا حضرت خدیجہ تلکبرہ بولامنوں کیا لگیا رابتی جڑی جڑی کل محمد عربی دی وکھے منو واپس آکے ضرور دسنی سفر شروع ہو گیا رابتی میسرہ کہندہ ہے اونٹ بیمار ہو گیا بیتھا اللہ پہ بڑی پرشاہ نہیں آئی تے میسرہ حضور نورج کی دی یا رسول اللہ اے محمد عربی اونٹ بیمار ہو گئے نے چلن دے کابل نہیں بیٹھ رہے نے ایک ایک کر کے میسرہ کہندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے اونٹاں دیاں کندہ تے آتھ لائیا اے آتھوی آم نہیں سی نا اے خاص آیا نا ہاتھ مصطفیٰ تا لگے بلال کہندہ ہے جی میں کلمہ نہیں سی پڑھے آتے میں بکریاں پیچے گا ہوں بکریاں پیچے گا ہوں تے قریب ایک گار بھی چنا میرے کنا بے چواز آئی بلال کہہ لو سبان اللہ بلال کہندہ ہے میرے کنا بے چواز آئی بلال میں تے زلگا جیسا ہاتھ لائکے جائے کمڑی والے دیا تھا دیتے شانی بڑی ہے عظمتہ ہی بڑی آنے آواز آئی بلال بلال کہندہ نے میرے دل بچ خیال آیا ایڈا مٹھا مٹھایا جہاں تاڑی میں نو کسے نہیں بولایا یہ پتہ نہیں کونے جڑائے نہ مٹھا دیا بولتا ہے پتہ نہیں کونے جڑائے ڈا مٹھا مٹھا بول رہے ہیں بلال کہندہ میں نے تین چار با جایایاں بلال 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 دیا با گئی بلال کہندہ جدرواز پہیاوے میں مینوں تری ٹرپے آیاں میں جس لے غار ویچ دا خلی ہویاں میں کیوے کہاں ایک نبی ایک نبی دا یار ابوبکر ایک کمڑی والا ایک کمڑی والی دا یار ابوبکر نبی قریب نے فرمایا بلال سہ نترے لگی بلال کہندہ نے جمیں کلمہ نہیں پڑیا بطرے لگی میرے آقا نے فرمایا بلال کہندہ نے میں او بکری لے کے آیا جنہیں کبھی دو دنیں دیتا آن دن میں ویسنا چاہنا ماں جس محمد نے اعلان نبو وطا کیتا او کی نہ کوئی سچائے بلال کہندہ نے میں بکری لے کے آیا جنہیں کبھی دو دنیں دیتا بلال کہندہ نے کمڑی والی نے ہاتھ جھلایا بکری دے تھنا چھو دے آگیا بلال کہندہ نے بکری دے تھنا چھو دے آگیا حضرت بلال کہندہ نے ایوہ کے آیا میں اپنیاں یہ کھانا لوگے کے آیا کمڑی والی نے نہ لیا پی پیتا نہ لیا دوکا کرنے پیلایا نہ لے میں نو پیلایا بلال کہندہ نے جس لے میں واپس آیا رات اکھیاں نہیں باندھیوں دیا بارے بارے واجہ میرے کنہ میں چیاریاں نے بلال کہندہ نے جدو صویر ہوئی میں پھر نبی نے کلمہ جیازر ہویا چوتھے دیارے میرے نبی نے فرمایا بلال کلمہ پڑھ لے سرکار دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی یہ ہاتھ کی دا ہے میں سرا کہہ دا ہے سرکار نے مبارک کاتھ لائے تے اونٹویاں چھے جان آگئی سواریاں بیچے جان آگئی پہلے اسی اگے سا دے سواریاں پچھے جدو کملی والی دا تے لگا سواریاں اگے اگے دے اسی پچھے پچھے نیتا کتا آگئی اج دو عیدہ والا دن میں اے بار بار میں جملہ کیوں کہہ رہے ہیں اسے کے لئے کہہ رہے ہیں تاکہ آمان علی نسل نو پتا چالے جائے جدو کملی والا آوے او دنوی عید والا دن ہوں دے اج جمعہ وی عید ہے ولادت پاک دا دن میں جدے صد کے اے جمعہ والی عید لبی یہ سانو نبی کریم دا گلامو میں اس طرح کہنا میں پہلی گل نوٹ کر لئی کہ سرکار نے آتھلایا تھے اے جنابے والا انہوں نے شفا لب گئی میں اس طرح کہنا تھوڑا جائے گے چلے اچانک تو پہ آگئی جس لئے جنابے والا تو پہ بڑی کڑک تو پہ میں اس طرح کہنا میں یہ کھیاں نالوے کے آگا جس لئے کملی والا تو پہ آیا اچانک بدلانے چھانک چھانک کر لئی اچانک بدلانے چھانک کر لئی ایک کملی والا ویام نہیں نبی کریم دے غلام وہ اینج کر کے بدلانے چھانک کر لئی جڑے مکہ گئے ہو جڑے مدینے شریف گئے ہو ست نمبر گیٹ مسجد نبی شریف دا اینج کر کے باہر نکلی ایک مسجد بھی بید ہوں دیئے جیتا نام مسجد غمامائی مسجد غماما بادلان والی مسجد سرکار دا دل کیتا کہ عید دی نماز کھلے مدان چپڑی شاہ بنو نال لے کے آئے تھے تو پوپڑی سی بدلانے آکے چھانک کر لئے جگہ تے مسجد بنی ہیں مسجد دے گو ماما یا اللہ جڑا اوچی سپانلا بولے انہوں او دی زیارت ادا فرما یا اللہ جڑا ہور اوچی بولے تیرا کی جاندہ ہے نالے مدینہ ویکھے نالے مدینے والے نو ویکھے ماشاءاللہ نبی کریم دے گلاموں میسرہ کہنا میں دوجی گالوی نوٹ کر لئی جدو شام دے نیڑے بسرے پہنچے نا ایک یہودی نے حضور دا دیدار کر کے کیا اے اللہ دا آخری نبی ہے اے اللہ دا آخری نبی ہے میسرہ کہنا میں اے بھی گالوی نوٹ کر لئی جدو شام پہنچے نا شام دے بزار وچ ایے سمان اللہ نے آپے تے عدہ ویک گیا اے لانے آپے اے جوڑیا نہیں اے لانے آپے سمان اللہ یا جاندہ ہے جوڑیا جاندہ ہے واج ماری جاندی یہ جو زیادہ بولتا ہے چنے اس کے بکتے ہیں ساڑے استاد کہا دے اندھے جاندہ جو زیادہ بولتا ہے چنے اس کے بکتے ہیں بولنا پیدا واجہ مارنیاں دیکھتے کیا جب فروٹ آلے ریڑیاں دے سبزی آلے واجہ مار دے اے واج مارنی پہندی یہ سمان لانا پہندہ ہے بحول بنانا پہندہ ہے محصرہ کہندہ ہے ہر سال سمان لا کے جوڑی دا دی واجہ ماری دیاں شامہ داری کوئی کہا کہاوے یا نہاوے پر کملی والا نہ لے یہ سمان لانے آپے تے ادا وک گیا یہ لانے آپے وک گیا نبی کریم دگلانا تھوڑے ہی چردے اندر سارا سمان وک گیا سارا سمان وک گیا دبل منافع ہویا برکت والا نبی نہ لے برکت والا نبی نہ لے تے سمان ویچ کے میں سترا کہندہ ہے کہ اصانا واپس جاندہ ارادہ کیتا واپس جاندہ ارادہ کیتا جدو واپس جارے نے اما خدیجہ دلکبرہ نو اطلاع لب گئیے کہ کافلہ دا سمان ویچ کے تے سرکار واپس آرے نے آپ اپنے کار دی چھات سے کھلو کے تے نبی کریم دا انتظار پہیاں کر دیا نے سرکار آئے تے دورو وکھیا فرشتے آنے سرکار ہوتے چھاں گیتی ہوئیے فرشتے نال نال فرشتے نال نال نبی کریم دا غلامہ جس لے سرکار آئے تے ذر دے خدیجہ دلکبرہ میں سرانو پیشا لیا گئی ہیں تے پوچھے آمین تری ڈیوٹی لائی سی جو ویکھے دس سیند رہون رہا دا سنا محمد وچ کی ویکھے آئی اچھا کہا لے سبان اللہ صدقے جائیے اسی اوس نبی دے امتی ہیں جس نبی دی امت بننواستے نبی بھی کہیں دے رہے یا اللہ کہ دے سونے دی امت نہ بنا دے یہ سونے دی امت وچو بنا دے اصا تے منگیا بھی نہیں اصا کیا بھی نہیں اللہ تعالی نے سانت خاص کرم کر کے اپنے سونے محمد دی امت وچو بیدا کر دیتا ہے سونے نبی دی امت وچو بیدا کیتا ہے اسی آئے سابتو آخر تے آ لیکن حضور فرمادنے کیامت دن ہوئے گا نا ساری آمتہ پہلے آیاں نے لیکن چند جاندی باری ہوئے گی پہلے میں جانے تھے میری امت نے جانے پہلے میں جانے میری امت نے جانے ایٹی مقدرہ والی امت ہے جیڑی سو بھالاو چیپی گھن دیئے ابھی کریم دکلا مو میسرہ نو پیچھے لیا گئی جا کے کہا لگیاں میسرہ میں تری ٹیفٹی لائی زی جیڑی کل محمد اربیدی ویکھے میں نو آکے دا زی اینا دازے دے تو کی ویکھے آئے میسرہ کہا دا میں پہلے نمبر تے گل نوٹ کی تیئے یہ ساڑے یونٹ بے مارو گے کملی والے نے اتھلایا اور تنسفہ لاب گئی دوچی گلے نوٹ ہوئیے جیتھے تو پیان دی رہیے پتلے آنکے چھان کر دے رہنے دوچی گلے نوٹ کی تیئے بس را دے بے چک پادری رہنے جنہیں واز مار کے گیا اے جڑا محمد جا رہے ہیں اللہ دا آخری نبی ہے جس لئے سی اتھے پہنچے ہیں آئیے سمان پہ لانے ہیں ساڑا پتھرہ سمان وکے گیا منافہ ڈبلوئے آئے امہ خدی جانے کے آتری بھائیں کرنے کوئی عید والی گل سنا کوئی پرائی والی گل سنا آجتے میسرہ کیاں دے نے امال مومنین دی بارگا دی اندر او دیا میں کی شانہ پانا جنہ راب نے بے عید بنا کے گلے آئے جنہ بیچ راب نے عید بھی نہیں رکے آئے میسرہ کیاں رتبہ کرانا بیان کی اس بے مثال دا سارے پڑھ لیجیے رتبہ کرانا بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کرانا بیان کی اس بے مثال دا سانی نا کوئی آمینہ مائی دے لال دا سانی نا کوئی آمینہ مائی جدا ہدا کیدا پڑے سانی نا کوئی آمینہ مائی حضرت آدمے آئے حضرت آدمے آئے کسے امت نے مرحبادہ نعرہ نہیں لائیا حضرت نو آئے کسے امت نے مرحبادہ نعرہ نہیں لائیا حضرت ابراہیم آئے کسے امت نے سویر مرحبادہ نعرہ نہیں لائیا حضرت اسماعیل آئے کسے امت نے نعرہ نہیں لائیا حضرت موسیٰ دے عیسیٰ آئے کسے امت نے نعرہ نہیں لائیا اے اکو کنلی والا آئے صویرے کنلی والا آیا آیا بینے نارے پہ لگ دینے مرحبا مرحبا تیون دیئے پھر کیوں نہ پڑیئے سانینا کوئی آمین 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 اے لالدہ سانینا کوئی آمین 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 ایک لاکھ چپی ازار بچوں سانینا کوئی آمین 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 جدو میرا نبی آیا جبریل چنڈے لے کے آگے جبریل چنڈے لے کے آگے کاتے نو بجد آگے آمنا دے گھر بھل جک گیا ساری دنیا روشنوں گئی سامینہ کوئی آمینہ مائی دلالدہ سامینہ کوئی آمینہ مائی دلالدہ نارائے حسانے دلالدہ کے بولو نارائے حسانے آرائے حسانے اچھا بولو سبان اللہ ایسا نبی آیا نبی کریم دلالدہ وقت گزرد آگیا حضرت ختیجہ تلکو برادی عمر چالیس سالے تھے میرے آقا دے عمر پنجی سالے ایس عمر وچے میرے آقا دے صلی اللہ اسلام دا نکا حضرت ختیجہ تلکو برانا لویا ہے جتنا آپ دے کولے مال سی نا آپ نے سرکار دے قدمات رکھ دیتا سونے آن مال بھی تو آڈا تھے جانوی تو آڈی مال بھی تو آڈا تھے جانوی تو آڈی ویلہ گزردہ گیا ویلہ گزردہ گیا وقت گزردہ گیا میرے آقا دے عمر ہو گئی چالیس سال سرکار دے عمر ہو گئی اس سے طریقے نہ لیں انشاءاللہ آگے چلنا ہے کم سرکار دے عمر چالیس سال ہوئی تے ایلانِ نبوتہ ویلہ نیڑے آئے ایک کوندیہ نبوت لبنا وہ تے جدودہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبنو ہر شہدو پہلے بنایا سرکار دا نور پہلے بنایا نبی تے او سوئلے بھی جاننا ایک کوندہ ہے ایلانِ نبوت کرنا کہ رابہ نے پاباند کیتا ہے فلانی عمر وچ جا کے فلانے ویلے تُسا دسنا ہے کہ میں اللہ دے آخری نبیوں ہنو کلمہ بڑھو چالیس سال دی میرے آقادی عمر بھاگ ہوئیے کہیں یہ لوگوں کا اہمہ ہی لکھ دیتا ہے اور کہیں اہمہ چول مار دے پر دے بھر لکھو چالیس سال دی عمر وچ جا نبی نو نبوتہ داؤ یہ پہلا نبی نئی جان پہلا نبی نئی جان حضرتِ آمینہ کہہ دیتا ہے کہ سوڑا میرے پیٹ بیچ سی میں جیسے گلی چو لنگ دی جان تے واز آن دی سی السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ تے پتھرانو بھی پتا جی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تو گوڑے وچ جل لیتے ہوں اللہ نے منو نبی بنا کر کے لے پھنگوڑے وچ اپنے آپنو نبی آکھن تے میرا نبی دے زاریا نبیاں دا نبی ہے امام علم بی آئے نبی کریم دگلا مجدو چالیس آل میرے نبی دی عمر پاکے ہوئی چالیس آل میرے آقادی عمر پاکے ہوئی ایلانِ نبوتہ ویلہ قریب آرہ ہے کتاب آدھ سدھیانِ حدیث دیاں نبی کریم علیہ السلام ہر سال کا مہینہ گارہ راوچ گزار دینے گارہ راوچ ابادات کر دینے زہد و مجادہ کر دینے عبادت آمپے کر دینے روزانہ ہر سال کا مہینہ جان دینے نبی کریم دگلا مجدو چالیس آل نبی وعدہ ویلائی آیا نبی کریم علیہ السلام اکثر گارہ راوچ ابادت کر دینے اکثر گارہ راوچ عبادت کر دینے تیر ساڑھے وعدہ دعا کر دینے اکثر گارہ راوچ ابادت کر دینے کر دینے عزت خدیجہ تلکبرار دینے اللہ تعالیٰ آنگا آپ کھانے پینے دا سماؤنے لے کے جان دینے نبی کریم علیہ السلام اکثر گارہ راوچ ابادت کر دینے اکثر گارہ راوچ ابادت کر دینے جدویلہ نے نبو وعدہ ویلائی آیا جبریل پہلی ویلہ کے نازل ہوئے جبریل پہلی وریلہ میرے آقا دی بار کا جے آئے نبی کریم دگلام و جبریل کسے نبی کو لے پنجاب وری گے آئے کسے نبی کو لے دس وری گے آئے کسے نبی کو لے چار وری گے آئے کسے نبی کو لے ایک سو چار وری گے آئے کسے نبی کو لے ایک سو پنجاب وری گے آئے کسے نبی دگلے ایک سو سچ وری جبریل گے آئے پر میرا نبیوں میں چوی ہزار مرتبہ جبریل نبی دے قدمان سے آئے آئے کسے کھولے چار دن کسے کھولے دس دن باری کسے کھولے ایک سو چار باری جبریل آئے دن میرے آقا کھولے چوبیہزار باری آئے چوبیہزار باری آئے یہ میں نہیں کہا شیخ عبدالعاق مہدسے دیلوی نے مدارج النبوہ چا لکھے آئے کہ جبریل آقا الاسلام دیکھ قدمہ میں چوبیہزار مرتبہ آئے ہیں کنی باری؟ چوبیہزار مرتبہ جبریل آزور دیکھ قدمہ چاہے کیسی شان والا جبریل ہے؟ اچھا مزید ہی کہا لے کہ سرکار نو بھی امتنا پیارے جبریل نو بھی سرکار دی امتنا پیارے جبریل نو بھی پیارے جبریل کہنے یا رسول اللہ چوبیہزار مرتبہ تو اڑی بارگاہ بھی چاہیا کہ آج میں کچھ مگنا چاہنا آج میں کچھ لینا چاہنا میرے آقا چوبیہزار مرتبہ آئے ہیں جیسے سرکار فرمان دنے ہون دو سو کی مگنا چاہ دے ہو لینا چاہ دے ہو آقا جی میں اے چاہنا کیامت دا دن ہوئے ہون میں تو اڑی شاہن پڑ لگا جڑا جا گیا صبح اللہ انہیں کہنے ہیں پہلے جملہ سن لو جبریل کہنے یا رسول اللہ کیامت دا دن ہوئے تو اڑی امت پول سرات لنگ دی ہوئے میں تھلے پار بچھائے ہون آہ میں تھلے پار بچھائے ہون تے تو اڑی غلام میرے پران تے چل کے تے اے پول سرات پار کر کے تے جنت لگے جان میں اے مگنا ماں اتھے لفظ موک کے بریلی شریف جانا پوے گا جنہ جاگ دا نبی دا دیدار کی تے اللہ درت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمی رزالت امام احمد رزا خارہ مدلالہ جنہ جاگ دیا میرے تے تیرے نبی دا دیدار فرمایا آپ فرمادنے پول سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو پول سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو جب ریل پر بچھائیں تو پار کو خبر نہ ہو جب ریل پر بچھائیں تو پار کو خبر نہ سارے کلو جب ریل پر بچھائیں تو پار کو خبر نہ جب ریل پر بچھائیں جب ریل پر بچھائیں تو پار کو خبر نہ ہو جب ریل پر بچھائیں تو پار کو خبر نہ ہو پہلی وی لیکے چالیس سال میرے آقا دی پاک مرے جب ریل آگے ایک اورا سونیاں پڑھو سونیاں تجھے صبحان اللہ پڑھو سونیاں پڑھو ایک اورا سونیاں پڑھئے ایک اورا اے مبوب پڑھئے کملی والیاں پڑھئے وہ تو ہاتھیں چیرے والیاں پڑھئے بلے دیاں ظلفان والیاں پڑھئے میرے آقا نہیں پڑھے دے جب ریل کہیں بھری کیاں نے اکراں پڑھئے میرے آقا نہیں پڑھے دے جب ریل میرے آقا نے فرمایا جملہ سونگے پچھے تڑی صبحان اللہ دیواز آوے فرمایا جب ریل پولے کھےوے چنا رمی نہ پڑھنے نہیں آیا زمانے نو پڑھا نہیں آیا زمانے نو پڑھا نہیں آیا جب ریل پیغام لے کے آگئے سونے آر رب وہ فرما رہے ہیں اللہ نے نبوت فرما دیو ان کھل کھلا کے نا انہوں کہہ دیو میں اللہ دا آخری نبی ہوں میرا کلمہ پڑھو میں اللہ دا آخری نبی ہوں تے صحب تُو پہلے کلمہ پڑھے ہیں ام المومنین مقیدی ملکہ طیبات تہرہ عزت سیدہ خدیجہ تلقبرہ نے جدو سرکار آئے نا واپس تے ساری گالبہ سنائی تے انہ کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھے ہیں نہیں پوچھے ہیں تو کمیں لاب گئی کمیں حکم ہویا میں نہیں بن دی نا اسے ملے کلمہ پڑھ لیا جانو مال ازورت قربان کر دیتا تے پھر کلمہ پڑھے ہیں نبی دیار نے پھر کلمہ پڑھے ہیں نبی دیار ابو بکر صدیق نے تے پھر کلمہ پڑھے ہیں حضرت مولا علی نے حضرت مولا اے آباد کہتا یہ دو ہی تعلق دیار ہے حضرت مولا آرائے حیدری تے پھر کلمہ پڑھے ہیں سرکار دی موالی حضرت زیاد نے یہ دی ترتیب علامہ نے جو بیان کیتی ہے کہ عورتہ میں جو سب تو پہلے کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھے ہیں تے مردہ میں جو کلمہ ابو بکر نے پڑھے ہیں تے بچیاں جو دس سال حضرت مولا علی دی عمر جی جس لئے آپ نے ازورتہ کلمہ پڑھے ہیں کنے سال ہے دس سال آپ دی عمر باگ جی تے میرے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم نا پہلے چھوپ کے تبلیغ شروع کی تھی اعلانو یا سونے آپ ابو بکر انہیں چھوپ کے نہیں کھول کے تبلیغ کرو اللہ العلان تبلیغ کرو حضرت مولا علی آپ دی خلافتہ زمانہ ہے آپ ممبر تے بیٹھے ہیں نبی دا ممبر ہے تے مسجد بھی نبی دیئے مسجد نبوی شریف اللہ زیارت نصیب فرمائے مسجد نبوی شریف دا ممبر ہے تے مولا علی بیٹھے ہیں تے آپ نے فرمایا میں نو اے دسو کہ سب تُو زیادہ بہادر کونے دیکھو نا جکاں تُو جی مجمع بیٹھے ہو میں کوئی سوال کرلا تقریر پیا کردنے مولا علی تقریر بھی سونی بندہ بھی سونا تے سوننا نالا بھی اللہ تو اللہ تے مولا علی نے سوال کر لیا سب تُو زیادہ بہادر کونے ایک بندہ کھڑایا انہیں کیا حضور تُسیو عیدرِ کرار کے آ جاندہ ہے آپنوں شیرِ خدا کے آ جاندہ ہے آپنوں انہیں لکھی تھی حضور تُسیو آپ نے فرمایا بہجا دوجہ کھڑایا فرمایا سارے نمز زیادہ بہادر کو انہیں انہیں کہا حضور تو سی ہو فرمایا بے جا تیجہ کھڑایا ہو حضور تو سی ہو فرمایا بے جا میں بہادر دا نہیں پوچھے سابتو زیادہ بہادر دا پوچھے ایک ہندہ بہادر ایک ہندہ سابتو زیادہ بہادر جتا پہلا نمبر بہادری بے چوہے میتے او پوچھے تے سارا مجمع چپ کر گیا آپ نے فرمایا میں نا دسا میں نا دس دیا کہ سابتو زیادہ بہادر کو انہیں انہیں کہا حضور جی سانوی دسو حسید سننواتے ترسنے آپے کہ سابتو زیادہ بہادر کو انہیں آپ نے فرمایا او نبی دا پہلا یار ابو بکر او نبی دا پہلا یار ابو بکر سابتو زیادہ میرے نالوی بہادر ابو بکر او نا کیا رجی آرگالدی دلیل ہوں دیئے آرگالدی کوئی دلیل دیو نا آپ نے فرمایا ضرور اندین مولا علی کہ نبی کریم علیہ السلام کافران و جمع کر کے سرکار نے فرمایا میرا کلمہ پڑھو میں اللہ دا آخری نبی آن جدو میرے آقا نیلان نبوت فرمایا بیلا گدردہ جا رہے آن نبی کریم علیہ السلام نے کافران و جمع کی تا ہے عزور نے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی آن میرا کلمہ پڑھو بہت خدا نہیں اے بہت بھی غرقیوں جانے گے اے نہ دی بادت کرنے والے بھی میٹے جانے گے خدا باکی روے گا خدا دا نام باکی روے گا میں نتت وانو اللہ نے پیدا کی تا ہے عبادت اللہ دی کرنی چاہے دی اے بودتہ دی نہیں کرنی چاہے دی جس لئے میرے آقا نے بودتہ دی مزمت بیان کی تی کافرانے میرے آقا نو مارنا شروع کر دیتا دین ایمی نئی پھہلے آو میرے آقا ن NHG نخ آدیا نه مارا خادیاں نه پتہ چاہے آ ٹلی کریم دکلا ملکہ ن اپنڈ مارے آ کافر ماری جارننه ماری جارننه حضرت مولا یلیکندرمہ یکھانا لوقی خےیا حضرت مولا یلیکندرمہ یکھانا لوقی خےیا خطیب چوٹ بولے چور چوری کریدہ ہاں چھوڑ دےو خطیب چھوٹ بولے زبان کا تدےو نبی کریم تغلامت وجہ کریا دے حضرت مولا یلی کہن دے نے میں اکھا نل وے کھیا گنا نل سنے آ نبی کریم کافر بے مار دے نے کوئی میدان میں چنایا یا نبی دیار ابو پکرنے وے کھیا نبی کریم کافر بے مار دے نے توڑ کے میدان میں چھے آئے سرکار میں چپھا مار لے آ دوڑ کے میدان میں چھے آئے نبی کریم نو جپھا مار لے آ پتھر سجیوں دے ابو پکر سجیوں جان دے نے پتھر کھپیوں یوں دے ابو پکر کھپے آ جان دے پتھر سامنی وارے آ ابو پکر سامنے آ جان دے نے پتھر پیچھوں آ رے ہیں ابو پکر پیچھے آ جان دے نے حضرت مولا یلی کہن دے نے اسا یکھا نل وے کھیا ابو پکر صدیق نے پتھر نبی نو نئی لگن دیتا اپنے جسن تے پتھر کھا لے حتہ کے بے ہوش ہوکا زمین تے گرنے تین دین ہوش نہیں آیا ابو پکر صدیق نو پریا دیاڑے ہوش نہیں آیا چوتھے دیاڑے ہوش آیا آپ دی ماں نے یہ کلمہ نہیں پڑے آ کہ ماں کیا دیئے پترہ کوئی دوڑ لے کے آماں کو پانی لے کے آماں کوئی دوٹی لے کے آماں ارج کی تھی اممہ نہ دوٹ دی لوڑے نہ پانی دی لوڑے نہ مینو روٹی دی لوڑے جملا سن کے ترپ جاؤ گے جملا سن کے سوڑان لاکھ وے آرے ابو پکر صدیق گیا دنے اممہ جی مینو کھاڑے دی لوڑے نئی مینو پیڑے دی لوڑے نئی مینو دوٹ دی لوڑے نئی مینو اے نا دسو میرے آقا دا کی آ لے مینو اے نا دسو میرے آقا دا کی آ لے آپ دی اممہ جان نے فرمایا تو ترانہ لے مارا یو دے پیچھے کھانا اے پھر بھی محمد محمد بیا کرنا اے عرض کی دی اممہ جی تو آنوں نہیں پتا میرے سونے دی شان کیے کملی والدہ مقام کیے اوہ اللہ دایا آخری نبی ہے جی دے صدقی اللہ نے ساری کائناتنو بنایا ہے اممہ جی میں یوں ناجر پانی نہیں پینا جن ناجر تڑی کملی والدہ دیدار نہ کرا ماں نے آپنوں لے کے نبی دے قدمہ میں چیاز رو گیا میرے آقا نے بکھیا میرا یار اب بکر آ رہے نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوگے اپنے یار اب بکر نو سینے نال لالے آ سینے نال لالے آ اب بکر سبی جل نبی دے سینے لگنے ہاتھ پڑھ کے گیاں نہیں یا مصطفیہ خیر لبرہ تیرے جیہاں کوئی نہیں ہاتھ چالو دن پڑھ کے گیاں یا مصطفیہ خیر لبرہ تیرے جیہاں ہاتھ پڑھ کے گیاں تیرے جیہاں کنوں کماں تیرے جیہاں تیرے جیہاں کوئی نہیں آقا کنوں کماں تیرے جیہاں اچھا کہلو کنوں کماں تیرے جیہاں تیرے جیہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ آج میں کچھ منگنا چاہنا جنابے ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کچھ منگنا چاہنا میرے آقا نے فرمایا منگو ابو بکر کی منگ دے ہو یا رسول اللہ میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا آقا جی میں یہ چاہنا میری ماں بھی تو اڑا کلمہ پڑھ لیں منگیا تیرے کلمہ منگیا ساڑے جا کوئی کم افہم ہوندہ دیکھنے بڑا مال چاہی دے بڑی دولت چاہی دی بکریاں دے اونٹ جائی دے میری آقا دی محفظ لگی نا ایک سیابی آکے نا اگے بیان جانا تیرے کوئی سوال جواب نہ کرنا میری آقا علیہ السلام ایتھے جدو دل کبر آندا ہے تو اڑی دید کر لنے آن تیرے کلامت والے دن کی کرانگے میری آقا نے فرمایا جنہوں جدنا پیار ہوئے گا وہ دنالی ہوئے گا تیرے نوز ہاڑے نال پیار ہے تیرے دیل دی لوڑنے کلامت والے دن ساڑے نال ہوئے گا جنہیں جو مانگے ہیں میری آقا نے عطا کر دیتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے ایسی یاسی چی میری آقا ایک صحابی سرکار نے تجدہ وضو کرانگ دیئے سرکار نے فرما مانگ کی مانگنا ارجو کی تھی یار فراللہ نہ دولو تو مانگنا نہ مال مانگنا نہ شورو تو مانگنا جنت و جتو آڑا ساتھ لاب جائے میری آقا نے عطا کر دیتا اسی ابنے پتا چینا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو مختارے کل بنا کے کلے اپنے محبوب نو مختارے کل بنا کے کلے کل جانا دی اختیار کے مختار آپ نے بنایا ہے جنوں چان دوزک دین جنوں چان جنت دین جو مرجی کو یا وام مسائلہ فلاتن ہر محبوبہ جرا جو منگے سوال لی انہوں چڑکنا نہیں عطا کر دینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اے مگنا کہ میری مان کلمیں دی دولت لا بجائے کلمہ نصیب ہو جائے ابو بکر صدیق فرما دے کہ میری امم جان چار پئی تھی ستیاں زن رام پئیاں کر دیا زن کہ میں سرکار دا دیدار پئی کر دا زن اور میں بے گفتگوس ہاں جس لئے میں زور دی بارگا جرج کی تا میری مامی کلمہ پڑھ لے سرکار نے تو بے آتے چاہ کر رکی تھی یا اللہ ابو بکر دی مانو کلمہ نصیب فرما ابو بکر کہنے انہیں ادھر زور دعا کر دن پئے ادھر میں ماں بلوکھیا ماں ستی جاگ پئی نے تے زبان ہوتے سرکار دا کلمہ جاری ہے سرکار دا کلمہ جاری تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہیں نبی پاک علیہ السلام دا گلاموں سرکار دیاں ہمیں کڑھی ہیں کڑھی ہیں تریفہ کران جدو میرے اقل صلی اللہ علیہ السلام تشریف لے کے آئے اقل تیتے شاہ نے نبی کریم بھی اپنے اتھانال پتھر اٹھا کے لے کے آ رہے سرکار پتھر اٹھا کے لے کے آ رہے نے ابو بکر صدیق پتھر اٹھا کے لے کے آ رہے نے جدو سارا کام ہو گیا اجریس ودیواری آئی نا تے قریش دے قبیلے آئے قبیلے آپ سے لڑے پین لگے او نہ کیا اجریس ود میں رکھنے جتے اجریس ود نصبے اس جگہ دے اصا رکھنے ایک قبیلہ کے اصا رکھنے دوجہ قبیلہ کے اصی رکھنے کیجا کے اصی رکھنے قریب سی کی اوہ لڑے پین ایک سیانہ بندہ کیا لگا صویرے صویرے جڑا بندہ ارمچ داخل ہوئے گا اوہ ایتا فیصلہ کرے گا کون رکھے گا اوہ فیصلہ کرے گا کہ اجریس ود کون رکھے گا جدو سویر آئیت قریشی پہ ویخ دینے دروازے والے کوئی اصا آوے گا نا جڑا فیصلہ کرے گا اوہ ناوے کیا سب تو پہلے قدم میرے تھے تیرے نبی نے اندر رکھے ہیں سرکار آگے نہ کہا ضرور رڑا دے چگڑا ہے بند گئے ہیں آپ نے فرمایا اچھا جے یہ بند گئے ہیں انج کرونا سرکار نے اپنی چادر پاک بچھا دیتی چادر مبارک بچھا دیتی اجریس ود اوہ پتھر برکتالہ کہ برکتالہ رحمتالہ جدا بوسا لیئے تے گناہ چوس لیند ہے اے تھوڑی برکتے بندے نے گناہ بات اپاک کر دیند ہے اجریس ود میرے آقا نے اپنی چادر دے وشکار رکھے آ تے میرے آقا فرمانگنے ہر قبیلے جو ایک ایک بندہ آگا آ جائے ہر قبیلے جو ایک ایک بندہ نیڑے آیا سرکار نے فرمایا تجھے چادر پھڑ لو اوہ نا چادر پھڑی جیدے بجھے چودے چکی میرے آقا فرمانگنے لے کے تے کابے دے نیڑے آؤ اوہ لے کے آئے میرے آقا نے اپنی چوک کے اپنی جگہ دے رکھ دیتا چگڑے تو بچا لیا چگڑے تو بچا لیا تے میرے نبی تے آئے چگڑا ختم کرنواز دے مبتہ پھلا نواز دے